موسیقی 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 ناظرین اکرام ایک بار پھر سے آپ کا تقرب الہی کے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے بات چل لئی تھی کہ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں قل قیامت کے دن جہنم میں سزا دے گا سزا کس شکل کی ہوگی میں نے لمبی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے صحیح بخاری کی روایت کہ جو شخص نماز چھوڑ کر سوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھایا گیا کہ وہ سویا ہوا ہے اس کے سر کے پاس ایک شخص بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے اور اس کے سر کو مار رہا ہے وہ پتھر لڑک کے دور چلا جا رہا ہے جب تک وہ لینے جاتا ہے واپس آتے تک اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے بتایا کہا یہ شخص تھا جو فرد نماز کو چھوڑ کر سویا کرتا تھا اس لیے آج کے دن اس کو یہ سزا دی جا رہی پتا چلا کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں نماز کی اہمیت نہیں دیتے ہیں تو جہنم میں ہمارے سر کو پتھر سے بارا جائے گا یہ خطرناک سزا اللہ رب العالمین ہمیں دے گا میں نے بتایا تھا اس حدیث میں یہ بات بھی ہے آگے چل کر کے کہ ایک شخص جو چھت کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لوہے کانکش لوہے کا زمبور لیے ہوئے اس کے جبرے سے چیرتا ہوا گدی تک پہنچاتا ہے اور اس کے ناک سے چیرتا ہوا اس کے گدی تک پہنچاتا ہے اور اس کے آنکھ کے حصے سے چیرتا ہوا گدی تک پہنچاتا ہے ایک طرف کا حصہ جب ختم ہوتا ہے دوسری طرف جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے تب تک پہلا صحیح ہو جاتا ہے جبریل سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے جو نبی کے ساتھ تھے نبی نے پوچھا کہا یہ وہ شخص تھا جو معاشرے میں جھوٹ فیلایا کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا اللہ اکبر آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے آج انسان یہ سوستا ہے کہ سب سے زیادہ مہارت اس بات میں میں حاصل کرلوں کی زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولوں ایک معمولی سے عیب انسان سمجھتا ہے ایک معمولی سے چیز سمجھتا ہے جھوٹ بولنا کوئی عیب کوئی حرد نہیں سمجھتا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی سزا بتائی کہ اس طرح کے عذاب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو دے گا تیسری بات جو آئی تھی اس حدیث میں کہ اللہ کی مرد اور عورتوں کو دیکھا تھا جو ایک تنور کے اندر تھے پرشتوں نے بتایا کہا دنیا کے اندر جو زنا کیا کرتے تھے جو غلط طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو یہ سزا مل نہیں ہے آج ہم دیکھیں تو معاشرے میں فہاشی بھی عام ہے زنا ایک معمولی چیز سمجھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں بتا دیا کہ قل قیامت کے دن جو لوگ اس طرح کا جرم کر رہے ہیں ان کو یہ سزا ملنے والی اور لاسٹ میں اس حدیث میں جو عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا وہ عذاب سود خور کے بارے میں دنیا کے اندر جو سود اور بیاز کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں دکھایا گیا کہ ایک نہر کے اندر جو مکمل خون کا نہر ہے جو سرخ ہے بالکل اس کے اندر وہ سود خور تیرتا ہے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے اس کے موہ میں پتھر ڈال دیا جاتا ہے یا اس کے موہ پر پتھر مار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے واپس چلا جاتا ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر ہم یہ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور ہم ڈرتے نہیں ہیں تو غور کریں سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ کل قیامت کے دن نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنی خطرناک سزا ہمیں دی جائے گی محترم ناظرین اگر کوئی آج ہمارے سر پہ ایک ہلکا سا پتھر مارے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے ہلکا سا کہیں چوٹ لگ جائے پورا جسم درد سے کراہ اٹھتا ہے ذرا تصور کرو کل قیامت کے دن ہم نماز چھوڑ رہے ہیں کس طرح اپنے سروں پر بڑا سا پتھر برداشت کریں گے یقینا یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے پتا چلا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں اس لیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کا مطالعہ کیجئے آپ کی پوری زندگی کا صیرت طیبہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں آپ کو پتا چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت نماز سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گھر میں ہوتے چاہے سفر میں ہوتے چاہے اللہ کے نبی تندرستی میں ہوتے چاہے بیماری میں ہوتے چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں ہوتے چاہے گرمی کے موسم میں ہوتے یہاں تک کی بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے اور فرد نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد پڑھتے تھے تحیت الوضو پڑھتے تھے اشراق اور چاشت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں تحجد کی نماز اٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر سورج جب گرہن لگتا سورج میں یا چاند میں گرہن لگتا جسے کصوف اور خصوف کی نماز حدیث میں کہا گیا ہے اللہ کی نبی فورا نماز کے لئے بھاگتے تھے کوئی مسئیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف آتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فورا نماز کی طرف بھاگتے تھے پکر و فاقہ کی نوبت آتی آپ نماز پڑھنے جاتے تھے زلزلہ اور آدھی آتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے بھاگتے تھے یہاں تک کی سفر سے جب واپس آتے تھے آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر جا کے اپنے گھر میں جاتے تھے افسوس آج ہمیں نماز سے اتنی الرجی کیوں ہے اتنی نفرت کیوں ہے اتنی دوری کیوں ہے محترم ناظرین تقرب الہی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جب تک ہم اس کو نئی اپنائیں گے یقین مانئے اللہ کا تقرب آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو آپ وعدہ کیجئے آپ سوچئے اللہ سے توبہ کیجئے انشاءاللہ آج کی تاریخ سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا محترم ناظرین ابھی تک میں آپ کے سامنے تقرب الہی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو بیان کر رہا تھا اس کی اہمیت اس کی فضیلت اس کے فائدے اور اس کے چھوڑنے پر کیا کیا نقصانات ہیں وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اب آئیے کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر ہم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ اپنائے ہیں یعنی نمازی بھی ہیں لیکن ساتھ میں ان چیزوں کو کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنی نیکیوں اور اچھائیوں پر پانی پھیر رہے ہیں تقرب الہی کا جو سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے اگر ہم نمازی ہیں لیکن ساتھ میں یہ عیب ساتھ میں یہ خامیاں یہ خرابیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں تو یقیناً ہماری ساری نیکیوں پر اللہ کے سارے تقرب حاصل کرنے کے ذریعوں پر پانی پھر جائے گا آپ اس چیز کو یقین مانو اور یہ نہائے ضروری ہے کہ جب ہم نے تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ سنا نماز تو اب تقرب الہی کا جو ذریعہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دے ہم اس کو جانیں کیونکہ آج معاشرے میں دیکھا گیا ہے کتنے ایسے نمازی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ سے دور کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کو بھی اپنائے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جیسے اللہ کے گھر سے نکلتے ہیں فوراں وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ سے دشمنی مول لے لیتے ہیں جس سے اللہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں جس سے اللہ کا غید و غزب ان پر نازل ہو جاتا ہے اس لیے محترم ناظرین میں نے ضروری سمجھا کہ جب ہم نے تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ سنا تو اب سنیں کہ اللہ رب العالمین کے تقرب سے ہم اپنے آپ کو دور کیسے کر رہے ہیں یہ جاننا نہائید ضروری ہے آج معاشرے میں وہ چیز ہے اس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا انم المؤمنون اخوہ سورہ حجرات آیت نمبر دس میں یقیناً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّئِهِمْ وَتَرَاحُمُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكَا مِنْهُ عُدٌ تَدَاعَ لَهُ بِالْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَا ایک اللہ کی رسول نے کہا مسلمان کی مثال آپس میں محبت رحم اور تعاطف کرنے میں ایک بوڈی جیسی ہے ایک جسم جیسی ہے جیسے ایک جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے ایسے ہی ایک مسلمان کی مثال ہے جب کسی کو تکلیف کوئی پہنچے تو وہ تکلیف سب کو محسوس کرنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج تقربِ الٰہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہم اپنائے ہوئے ہیں نمازی بھی ہیں لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے جس سے مسلمان ناراض ہوتے ہیں جس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے وہ کیا چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ اہم اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ہمارے معاشرے میں چل نہیں ہیں ان چیزوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیا ہے زبان کی غلطی اللہ سے دوری کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تقربِ الٰہی کے حاصل کرنے کا سب سے بڑیہ اگر زبان ہے اللہ کا ذکر کر کے دلاوت کر کے تو اگر ہم اس کا غلط یوز کریں گے تو اللہ سے دوری کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہے اسی طریقے سے ہم اپنے دل کے اندر بغضہ اور حسد لیں اللہ سے دوری کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے اسی طریقے سے ہم اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لیں ان سے بات چیت نہ کریں بائیکارٹ کر دیں ان کو یہ بھی اللہ سے ناراضگی مول لینے کا یہ اہم اہم ذریعہ ہے یہ ذریعہ آئیے ہم تفصیل سے سنتے ہیں سب سے پہلے زبان کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کے تعلق سے سور قاف آیت نمبر اٹھارہ میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عطید جب بھی کوئی لفظ ہم اپنے زبان سے نکالتے ہیں فورا ہماری بات کو لکھنے کے لیے ایک نگہبان تیار ہے لکھنے کے لیے محافظ اور باڈی گارڈ لگے ہیں لکھنے کے لیے باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کو لگایا ہے جن کو ہم کرامن قاتبین کے نام سے جانتے ہیں ہماری زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے فورا یہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں جب یہ مسئلہ ہے تو حقیقت میں ہمیں اپنے زبان کو بالکل صحیح استعمال میں لانا چاہیے صحیح جگہ پہ لگانا چاہیے اگر ہم نے زبان سے کوئی لغجش کر دی کوئی خطا کر دی تو کتنا اللہ کا غزب ہم مول لے رہے ہیں کتنا ہم اللہ کے تقرب سے دور ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کہ ہم اپنے زبان کو بالکل کنٹرول میں رکھیں بہت ساری ہدایتیں دی بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جس کو ہم سورہ لقمان کے نام سے جانتے ہیں لقمان یہ بہت بڑے حکیم تھے دور اندیش تھے ان سے اسے نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے حکیم کیسے بنے کتنے بڑے حکیم کیسے بنے انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ خاموشی کو اپنا کرتے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ کہیں پر غلامی کرتے تھے اپنے آقا کے ہاں رہتے تھے آقا کے ہاں ایک دن بکری زبا ہوئی آقا نے کہا بکری کے دو سب سے بہترین حصے کو لائیے گئے اور زبان کو اور دل کو لے کر کے آگئے پھر آقا نے کہا جائیے بکری کا جو سب سے برا عضو ہے برا حصہ ہے وہ لے کر آئیے گئے واپس اسی زبان اور دل کو واپس لے کر کے آگئے آقا دیکھے آقا نے دیکھا دیکھ کر کے کہا یہ کیا میٹر ہے کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے جب میں نے کہا سب سے بہترین چیز لائیے بہترین حصہ لائیے بکری کا تب بھی آپ زبان اور دل لے کر کے آئے اور جب میں نے کہا سب سے خراب چیز لائیے تب بھی آپ زبان اور دل لے کر کے آئے کہا میرے آقا یہ زبان اور دل دونوں ایسے ہیں کہ انسان کی جب زبان اور دل صحیح ہوتے ہیں تو سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے اور اگر زبان اور دل اس کے گھر بڑ ہو جائیں تو سب سے خراب انسان بن جاتا ہے پتا چلا کہ اگر ہماری زبان کی حفاظت نہ ہوئی زبان کی اصلاح ہم نے نہ کی تو تقرب الہی کے جتنے بھی ذریعے ہم اپنا رہے ہیں سب کے سب ہمارے بیکار ہو سکتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی عنا بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْمُتْ مُتْفَقُنْ عَلَيْهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا چھپ رہے یعنی زبان کی حفاظت کرے اچھی چیزوں کے لئے ہی زبان کا استعمال ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہی نہیں ایک صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہتستے ہیں صحابی کا سوال دیکھئے کتنا خوصورت سوال کہا اللہ کے رسول ایو المسلمین افضل اللہ کے رسول سب سے بہترین مسلمان کون ہیں سب سے اچھا مسلمان کون ہیں آپ نے کہا المسلم من صلیم المسلمون من لسانی ویدی رواہ مسلم کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی تکلیف سے اپنے دوسرے بھائی کو بچا لیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم اپنی زبان اور ہاتھ دونوں سے اپنے بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین مسلمان نہیں بن سکتا ہے جو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو تکلیف دے اس لئے ہمیں چاہیے اگر ہم سب سے بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے زبان کی حفاظت کریں اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کی رسول من نجات اقبا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اقبا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نجات اللہ کی رسول نجات کیسے ملے گی ہمیں ٹینشن ہے ہمیں گبرات ہے ہمیں فکر ہے کہ ہم کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے صحابی نجات چاہتے ہو چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں چھٹکارہ حاصل کر لیں تو سنو اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو یعنی صحیح چیزوں میں اس کا استعمال کرو اس کے بعد کہا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ اپنے گھر کو اپنے لئے کوشادہ پاؤ یعنی اپنے جو خالی اوقات ہیں نکڑوں اور چوراہوں اور ادھر ادھر گندی جگہوں میں گزارنے کے بجائے اپنے بیوی بچے اور فیملی میں گزارو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارو وَبِكِعَلَى خَطِعَتِكَ اور اپنے گناہوں پر رویا کرو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہ اور غلطیوں پر رویا کرو افسوس آج ہم زمان کو بھی لگام نہیں دے پا رہے ہیں جب چاہیتے ہیں جو چاہیتے ہیں بڑی جرعت کے ساتھ ہم بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں ہم اپنے گھر کو آماد بھی نہیں کر پا رہے ہیں اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور زیادہ وقت بازاروں میں زیادہ وقت ادھر ادھر کے نکڑوں میں زیادہ وقت فالتو اور خراب چیجوں میں ہم لگا رہے ہیں اور دنیا کے معاملات میں تو ہمارے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی باری آتی ہے اللہ کے لیے رونا ہوتا ہے تو کم ہی اللہ کے وہ بندے ہیں جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے روتے ہیں اللہ کے خوف سے روتے ہیں یہی نئی مسلمانوں اگر آپ نے اپنی زمان کی حفاظت کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی زمانت دے دی دمانت کس بات کی سعی بخاری کی روایت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہا اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کی یعنی زبان کی اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی یعنی اپنے شرمگاہ کی اضمنو لہو الجنہ میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اندازہ لگائیے اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اللہ کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے گا اللہ کے قریبی ہم بن جائیں گے اور اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پائے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے تباہ کر لیں گے محترم ناظرین اب ہم یہ جانتے ہیں زبان سے وہ کون سی بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ کر لیتے ہیں ابھی تک تو زبان کی ہم حفاظت کریں زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں زبان کو صحیح چیزوں میں لگائیں یہ باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی اب آئیے زبان سے جو بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا غضب ہم پر نازل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو رہی ہے ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں اللہ نے سورہ حجرات آیت نمبر گیارہ اور بارہ کے اندر اس کی تفصیل دی ہے ہر مسلمان کو چاہیے جو اللہ کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے جس کے دل میں یہ تمنا اور خواہش یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کا قریبی بن جاؤں اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے اسے چاہیے کہ سورہ حجرات کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ بڑی بڑی کمیاں اور غلطیاں کیا ہیں جس کی نشان دہی اللہ نے کی ہے سورہ حجرات آیت نمبر بارہ پڑھیں اللہ نے کہا اے ایمان والو خطاب اللہ یہاں تمام لوگوں سے نہیں کر رہا ہے یہاں اللہ رب العالمین قوم یہود قوم نصارہ سے خطاب نہیں کر رہا ہے اللہ اپنے نافرمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہے اہل ایمان سے خطاب ہو کے کہتا ہے یا ایہا اللہ ایمان والو اے ایمان والو بدگمانی سے بچو بدگمانی یہ بدگمانی معاشرے کو خراب کرنے والی چیز ہے پہلی چیز اپنے زبان سے اپنے زبان سے اور اپنے دل سے ہم بدگمانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے ہاں بتایا کہ بدگمانی نہ کرو صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہا اگیاکم والذن فإن الظن اکذب الحدیث اے لوگو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس سے معاشرے میں ہلاکت اور تباہی مستی ہے اس سے انسان اللہ کا غزم مولے لیتا ہے اس سے انسان اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی سزائیں اس پر نازل ہوتی ہیں قربت کے بجائے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے اس لیے ہم کبھی بھی بدگمانی کے شکار نہ ہوں بدگمانی نہ فیلائے معاشرے میں بدگمانی کیا چیز ہے سمجھنے کی کوشش کریں بدگمانی کیا ہے اس کو سمجھیں بدگمانی کے ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک شخص ایک شخص جو دور کہیں کھڑا ہوا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے دو تین لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں باتیں کرتے کرتے باتیں ہوئی کہ وہ آنے والا شخص لنگڑا کے آ رہا ہے ایک نے کہا شاید وہ لنگڑا ہے ایک نے کہا شاید اس کو چوٹ لگ گئی ہے ایک نے کہا نہیں بس اس کی عادت ایسی ہے ایسا کرتا ہی رہتا ہے وہ پریب آیا اس شخص نے کہا معاف کیجئے گا میرا چپل ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی پتا چلا ہم آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بدگمانی تھی جو اس شخص کے تعلق سے پھیلا رہے تھے یہ ہے بدگمانی اس طرح کی بدگمانی ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس طرح کی بدگمانی یعنی اپنے سے پہلے کوئی رائے قائم کر لینا بدگمانی اپنے سے کوئی رائے اپنے بھائی کے طریق قائم کر لینا یہ بدگمانی ہے اسلام نے اسے سختی سے منع کیا ہے اللہ کی قربت کی بجائے اللہ کی دوری ہمیں حاصل ہو جائے گی محترم ناظرین اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر جانیں گے کہ اللہ کی قربت کے بجائے اللہ کی دوری ہم کیسے مول لیتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی